اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم The Life Story of منصور قسط نمبر چوبیس ارجن کمار جی نئے ٹھکانے پر پہنچ کر ہم نے دوپیر کا کھانا کھایا کیونکہ صبح سے ناشتہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی اور بہت زور کی بھوک لگی تھی کھانے سفارے ہوئے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی پرشنہ فون سننے گیا واپس آ کر اس نے خوش ہو کر بتایا کہ ارجن کمار جی نیپال آ رہے رات تک یہاں پہنچ جائیں میں نے کہا چلو یہ تو اچھی بات ہے لیکن میں دھرما کو صدمہ دینا چاہتا ہوں ان لوگوں نے دو دفعہ ہم پر حملہ کیا ہے اب ان کو بھی پتا چلے کہ ان کا واسطہ کن کے ساتھ پڑھا ہے ہم کچھ دیر تک یہاں سے نکلیں گے دھرما کی حویلی میں اس پر حملہ کریں گے ارجن کمار کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے کرشنہ نے کہا جیسا آپ کا حکم بوس شام کو ہم تیار ہو کر نکلے ہمارے پاس آٹومیٹک ایم پی فائیو گنز اور پسٹلز تھے پٹرول پمپ کے سامنے سے گزرتے وقت میں نے ایک کرشنہ کو کہا دھرما کے گاڑی میں رکھے فالتو کینوں میں پٹرول لے لیا دھرما شہر سے باہر ایک پہاڑی پر بنی پرانی حویلی میں رہ کر شیطان کی پوجہ کرتا تھا ویسے اس کے شہر میں بھی کافی بڑے ٹکانے تھے ہم نے گاڑی حویلی کے بھاٹک کے سامنے روکی اور چہرے پر منکی ماس چڑھا لی دروازہ بند تھا میں چھلانگ مار کر دیوار کی دوسری طرف کود گیا ارد گرد دیکھا مگر کوئی شخص موجود نہ تھا میں نے حویلی کا دروازہ کھولا اور کرشنہ کو کہا کہ گاڑی اندر لے آئے یہ کافی بڑی حویلی تھی اور شاید کسی دور میں بہت ہی شاندار رہی ہوگی مگر اس وقت باہر سے کوئی اچھی حالت میں نہیں تھی گھاس پوس اور کانٹے دار جھاڑیوں کی برمار تھی ہم حویلی کی بلڈنگ کی طرف چل پڑے مگر کسی نے ہمیں نہیں روکا شاید دھرما کو اتنا اعتماد تھا کہ یہاں آنے کی جورت کون کر سکتا ہے اس لیے اس نے کسی کو یہاں پر چھوڑنا گوارہ نہیں کیا ہم نے ساری حویلی کی تلاشی لی مگر کوئی بھی شخص وہاں موجود نہ تھا حویلی کا رکبہ کافی تھا مگر اس کے درمیان میں دو منزلہ پرانی بلڈنگ بنی ہوئی تھی ہم نے حویلی کے لوگ توڑے اندر داخل ہوئے ایک کمرے کا لوگ توڑا تو یہ وہی برمیڈ ہال تھا جہاں شیطان کے بد کے سامنے دھرما تپسیا کرتا تھا اس کمرے میں جا کر جیسے دل و دماغ پر ایک اثر ہونے لگا عجیب منحوس جگہ تھی میں نے دو چار لمبے سانس لیے طبیعت کچھ بحال ہوئی میں نے کرشنا اور منش کی طرف دیکھا وہ شرابیوں کی طرح ڈوڑ رہے تھے جیسے ابھی گر کر بے ہوش ہو جائیں گے میں نے انہیں کہا کہ تم لوگ فوراں ہال سے باہر نکل جاؤ اور باہر جا کر لمبے لمبے سانس لو ان کے باہر جانے کے بعد میں بد کی طرف متوجہ ہوا یہاں لازمان کوئی شیطانی بات تھی جو دھرما اس جگہ کی حفاظت سے بے فکر تھا یہ مجھے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی حالت سے اندازہ ہو گیا بد کی کرسٹل والی آنکھ چمک رہی تھی اور بار بار جیسے میرے دماغ میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہو کہ ہاں سے نکل جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے اچانک میں نے یا علی مدد کہہ کر پورے زور سے کک پت کی گردن پر ماری اس کی کھوپڑی دھڑ سے الگ ہو کر اڑتی ہوئی دائیں دیوار کے پاس پہنچ گئی وہاں سے منحوس شیطان کی آنکھ مجھے گھر رہی تھی میں نے گند سیدھی کر کے کھوپڑی کا نشانہ لیا اور ٹرگر دبا دیا ایک بس نے اس کھوپڑی کے پرخجے اڑا دی مجھے ایسا لگا جیسے ہی کھوپڑی ٹوٹی ایک دھوہا سا کھوپڑی سے نکل کر فضا میں تحلیل ہو گا جیسے کوئی منحوس شیطانی روح اس کھوپڑی میں موجود تھی میں باہر نکل کر کرشنا لوگوں کے پاس پہنچا وہ کافی سنبھل چکے تھے میں نے ان کو کہا کہ جلدی سے پٹرول والے کین نکال اور حویلی کے کمروں میں ڈال کر آگ لگا دوں حویلی میں زیادہ تر کام لکڑی سے ہوا تھا اس لیے پٹرول پھینک کر جیسے ہی آگ لگائی آگ پوری حویلی کی دونوں منزلوں تک پہنچ گئی اور ہم اس کے بعد وہاں سے نکل آئی جمعہ بمت نے ٹھکانے ور پہنچے تو وہاں پہلے کوئی موجود تھا منیش نے مخصوص انداز میں دو مرتبہ ہون دیا تو ایک شخص دروازے پر آیا اور دروازہ پہنچ گیا کرشنا کے مو سے نکلا ارے یہ تو سنجے ہیں لگتا ہے ارجن کمار جی پہنچ گئے وہ گاڑی سے اتر کر باری باری اس شخص کو گلے ملے پھر اس شخص نے بڑے احترام سے میرے ساتھ ہاتھ ملائے اور کہا ارجن کمار جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں آگے چلتا ہوں ڈرائنگ روم میں پہنچا وہاں ایک خوبصورت بہت ہی خوبصورت شکل و صورت کا ایک باوکار شخص بیٹھا تھا جو پاس پیٹھی لڑکی سے گفتگو کر رہا تھا ہمیں دیکھ کر کھڑا ہو گئے اور میری طرف دیکھ کر مسکرائیا اور ارجن کمار کہہ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میں نے گرم جوشی سے ہاتھ تھاملی اور کہا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئے ارجن کمار نے اپنے دائیں طرف کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کاجل ہے میری بہت ہی ہونہار شاگر اور کاجل یہ ہے منصور کاجل اپنے نام کی طرح سانولی سلونی بہت ہی دلکش نقش و نگار کی اٹھارہ سے بیس کی لڑکی ہوگی جس نے بال کھینچ کر سلیکے سے باندے ہوئے تھے اور بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکی سی کاجل کی دار لگا رکھی تھی اس نے میری طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے جھوڑ کر سلام کیا میں نے بھی اسے اسی طرح اس کے سلام کا جواب دیا اس کے بعد عجن کمار نے سوفر پر بیٹھنے کا اشارہ کی اور کہا مبارک ہو آپ نے نیپال آتے ہی سیکرٹ سوسائیٹی کے ان شیطانوں کو اچھے جھٹکے دیئے اور اب حویلی کے جلنے سے تو سمجھو دھرما کی ماں مر گئی وہ پاگلوں کی طرح جنجلایا ہوا ہے اور پورے شہر میں اپنے لوگوں اپنے لوگوں کے ساتھ تم لوگوں کو تلاش کر رہا ہے میں نے غور سے عجن کمار کی طرف دیکھا کہ اتنی جلدی یہ سب کیسے پتہ چل گیا اس کی آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر ہر کسی مسکرات اس کے روحانی اور باخبر ہونے کا پتہ دیتی تھی میں نے کہا انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کا یہاں سے خاتمہ کر دیں گے عجن کمار نے آواز دے کر کہا کرشنہ کھانے کا بندوبست کرو بھوک لگی ہے کرشنہ اور منیش کھانا تیار کرنے کچن کی طرف چلے گئے میں نے کہا سیکرٹ سوسائٹی والے یہاں نیپال میں کیا کرنا چاہتے یہ تو ایک چھوٹا سا ملک ہے یہاں ان کے کیا منصوبے ہو سکتے عجن کمار کہنے لگے یہ بہت تیز اور باخبر لوگ ہیں یہ نیپال میں اپنے اٹے بنا چاہتے ہیں جس سے وہ حمالیہ کے پورے علاقے کو کنٹرول کر سکیں یہاں کے بادشاہ کا جو گاؤ چائنہ کی طرف ہے اور سیکرٹ سوسائٹی کھل اپالک امریکہ ہے جس کو وہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں اور یہاں چائنہ امریکہ کو اڈے کیسے بنانے کی اجازت دے سکتا ہے اس لئے ان شیطانی لوگوں نے بادشاہت کے خلاف تحریک چلائی ہے جو مسلح تحریک بن چکی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے یہاں سے بادشاہت کا خاتمہ ہو اور ان کی جمہوری حکومت قائم ہو اور یہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں میں نے کہا کہ سوال پھر یہی ہے کہ ان کو یہاں فوجی اڈے بنانے کا کیا فائدہ ہے ایسا کیا ہے یہ حمالیہ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ارجن کمار نے کہا بات یہ ہے کہ حمالیہ کا پہاڑی سلسلہ پاکستان انڈیا نیپال تبت چین تک پھیلا ہوئے اور اس خطے میں بہت اسرار ہے ہندو مذہبی روایات کے مطابق اور بدمت روایات کے مطابق مہراجہ کلکی اتار یا سپریم گرینڈ ماسٹر میتریہ حمالیہ سے ظہور کریں گے پوری دنیا میں وہ ہر جگہ جہاں سے انہوں نے سن رکھا ہے آخری نجات دہندہ یہاں سے اٹھیں گے وہ تحریک چلائیں گے وہاں وہاں ان لوگوں نے اپنے اڈے بنا لی کاجل نے اچانک سوال کیا کہ مہراجہ کلکی اتار جیسی شکتی شالی ذات کے سامنے ان لوگوں کی کیا اوقات یہ جو مرضی کر لیں یہ ان کا کیا بگاڑ سکتے ارجن کمار ہلکا سا مسکرائے اور کہا نہیں بات الگ ہے جب شیطان آسمانی سلطنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ بھگوان تو عادل ہے میرے مقابل میری طاقق کے برابر کے لوگ بھیجنا پھر دیکھنا میں کیا تماشا دکھاتا ہوں بھگوان نے کہا ایسا ہی ہوگا اب جتنے بھی رشی اتار آئے ہیں شیطان کی ان کے برابر اوقات نہیں تھی اس لیے انہوں نے اپنی جبروتیت کا مظاہرہ بھی نہیں کیا اور شیطان کے مقابل لوگوں کو ہدایت دیتے رہے مگر یہ مخلوق جس کی ہدایت کے لیے وہ آئے تھے ان کو ان کی پرواہی نہیں تھی بلکہ الٹا وہ ان کی دشمنی بن گئے کتنے مہان ترین آسمانی نمائندوں نے لوگوں کی ناقدری کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی کیونکہ جن کے فائدے کیلئے وہ آئے تھے انہیں خود پرواہی نہیں تھی کہ وہ کیا کر سکتے تھے بس انہیں مختلف طریقوں سے سمجھاتے رہے تھے لیکن شیطان کو اپنی اوقات کا پتا ہے کہ وہ آخری نجات تہندہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود وہ ہر طرف اپنے جال پھیلا رہا ہے کہ جن لوگوں کو نجات دلانی ہے ان کو اپنے شکنجے میں کس رہا ہے اور ان کو وہ اس طرح گندہ کر دینا چاہتا ہے کہ ان کی اپنی نظروں میں عزت نہ بچے دوسری طرف وہ آخری نجات تہندہ کے راستے کو روک کر سمجھ کو بڑھانا چاہتا ہے اس لیے وہ اپنی آلولاد کے ساتھ پورے زور لگا رہا ہے کہ میں ان کی روٹی بند نہیں کر سکتا لیکن تھنڈی تو کر سکتا ہوں دوسری طرف نجات تہندہ کے ماننے والے کمزور ہیں کچھ اپنے پاپوں کی وجہ سے شرمندہ ہیں اور کچھ کو شیطان کی اولاد یہ کہہ کر گمراہ کر دیتی ہے کہ تم گنے گار ہو غلیز گندی نالی کی کیلے ہو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم آخری نجات تہندہ جیسی پاک و پاکی زہزاد کے ساتھ مل کر روحانی رابطہ کر سکو وہ شیطان ان کو گمراہ کر کے بے جان قسم کی عبادت پوجہ پارٹ پر لگا دیتے ہیں حالانکہ بے شک انسان گنے گار ہے لیکن کبھی دیکھا ہے کہ کسی ڈاکٹر کی کلینک کے باہر لکھا ہو یہاں مریضوں کا داخلہ ممنوع ہے اسی طرح گنے گار ہوگا تو اس ذاتھی کے پاس آ جائے گا جو اسے نجات دے سکے جبکہ یہ قبضہ مافیا مذہبی اجارہ دار اسے کیا دے سکتے ہیں بلکہ اس کا مال اور عزت تک لوٹ لیتے ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حمالیاں میں راز ہیں یہاں پرسرار و کوفیہ روحانی شہر کا ذکر ہندوزم اور بودھزم دونوں میں ملتا ہے جس کو شنبھالا یا گیانگنج یا شنگریلا کہتی ہیں اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سمیں کا چکر رک گیا یعنی وقت رک گیا یہاں رہنے والے ہر شخص کی عمر پچیس سال سے زیادہ نہیں یہ انتہائی ترقی آفتہ شہر اور ہماری دنیا کے بہت ہی مہان ترین یوگی جو کڑی تپسیا کے نفس نجات حاصل کر سکتے ہوں ان کو اس شہر میں لے جایا جاتا ہے یہاں وہ روحانی طور پر پہنچتے ہیں اور اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ کل کی اتار اس شہر میں ہے اور یہاں سے ہی نکل کر اپنی سلطنت کا قیام کریں گے یہ شہر ہمالیہ میں ہی کہیں گم ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے بہت دفعہ چین گورمنٹ نے امریکہ نے سیٹلائٹ اور ہر طرح سے کوشش کی مگر نہیں تلاش کر پائے اس لیے یہ شیطانی یہ ہڈے بنا کر آخری نجات دہندہ کا یہاں راستہ روکنا چاہتے ہیں جو ہمیں ناکام بنانا ہے اس کے لیے ہمارا پہلا ٹارگٹ ایک موسمی سنٹر ہے جس میں بظاہر تو موسم کو جانچنے کیلئے آلات لگائے گئے ہیں مگر در پردہ ان کا مقصد کچھ اور ہے